بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلی سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایٹومک نمبر اور ماس نمبر ایٹومک نمبر جو ہے اس کو ہم زیڈ سے شو کرتے ہیں وہ نمبر آف پروٹون کو شو کروارا ہوتا ہے ایٹومک ماس جو ہے ایٹم کا ٹوٹل بیٹ ہوتا ہے جیسے کہ پروٹون اور نیوٹرون اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں میں پہلے ہی ویڈیو پہلے بھی ڈال چکی ہوں بیسک کنسیپٹس والی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ماس نمبر کو اے سے شو کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کا فارمولہ ہے اے ایس ایکول ٹو زیٹ پلس این یہ فارمولہ ہے اب یہاں پر اے کیا ہے اے ماس نمبر کو شو کر رہا ہے ایکس جو ہے ہمارے پاس ایک کیمیکل سمبل ہے کس کا ایلیمنٹ کا یا ہم کوئی بھی ایلیمنٹ لکھ سکتے ہیں ایٹومک نمبر جو ہے نمبر آف پروٹون کو شو کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم زیٹ سے شو کرتے ہیں اور نمبر آف نیوٹرون ہمارا فارمولہ کیا تھا اے ایس ایکول ٹو زیٹ پلس این تو آپ کو پتہ لگیا ماس نمبر کو اے سے شو کرتے ہیں ایٹومک نمبر کو زیٹ سے این نیوٹرون کو شو کر رہا ہوتا ہے اس قریقے سے یہاں پر ایک ایگزیمپل ہے فورٹین جو ہے اس کا ہمارا ٹوٹل ویڈ ہے جو بڑا نمبر ہوگا ایٹومک ماس کے لائے گا جو چھوٹا نمبر ہوگا وہ ایٹومک نمبر کے لائے گا تو اب ہم اس کی مدد سے ہی یہاں پر سولف کرتے ہیں ایک ایکویشن ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ہاں میری نمبر آف الیکٹرون اینڈ نیوٹرون ہاں میری نمبر آف الیکٹرون اینڈ نیوٹرون تو ہم الیکٹرون اور نیوٹرون کیسے فائنڈ کریں گے ہمارے پاس جو ہے فارمولا موجود ہے ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ دیا ہوا ہے جس کا اوپر ماس نمبر بھی گیون ہے ہمارے پاس ایٹومک نمبر بھی گیون ہے ٹھیک ہے بڑا نمبر ماس نمبر کے لائے گا چھوٹا نمبر ایٹومک نمبر اب وہ کہہ رہا ہے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون معلوم کریں اب ہمارے پاس اے ہمارا کیا ہے ماس نمبر زیٹ ہمارا پروٹون ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم فارمولے کو ریورس کریں گے اے مائنس زیٹ لگا کے اینڈ کو باہر نکال لیں گے اب ہم اے ہمارے پاس کیا ہے ٹوئنٹی فور جو بڑا نمبر ہے ماس نمبر ٹھیک ہے اور زیٹ ہمارے پاس کیا ہے ٹویلف سوری یہاں پہ میں نے سیمیل لکھ دیا ٹویلف ایس کا ایٹومی نمبر چوبیس نیس سے ٹویلف پہے تو کتنے بچے ٹویلف تو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ نمبر آف نیوٹرون یہ ہیں ٹویلف اب جتنے نمبر آف الیکٹرون ہوتے ہیں اتنے نمبر آف پروٹون ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پروٹون زیٹ کو شو کرتا ہے تو ہمارے پاس الیکٹرون اور پروٹون سیم ٹویلف ہوں گے اور ہمارے پاس جو ہے نیوٹرون بھی معلوم ہو گیا جو ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ٹویلف آیا اب ہم نے ایک سوال وہ کر کے دیکھا جس سے ہمیں پتہ لگ گیا الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے الیکٹرون پروٹون موسیلی سیم ہی ہوتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں ایک اور سوال ہے اگر ایک ایلیمنٹ ہے اس کے جو ہیں پروٹون الیوین ہوں اور نیوٹرون جو ہیں وہ ٹویلف ہوں تو اس کا ایٹومک ماس اور ایٹومک نمبر معلوم کریں فارمولا وہی یوز ہوگا ڈیٹا بنائیں گے نمبر آف پروٹون اور نمبر آف نیوٹرون لکھ لیے زیٹ اور اے وہ کوسٹن مارک ہو گیا اب ہمیں معلوم ہے کہ ایٹومک نمبر جو ہے وہ زیٹ سے شو کرتے ہیں زیٹ اس نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایٹومک ماس جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے فارمولے میں کیا اے تو ہمارا فارمولا اوڈیشنل فارمولا کیا تھا اے ایس ایکول ٹو زیٹ پلس اے تو ہمارے پاس یہ لیکھیں زیٹ ہمارے پاس گیون ہے اے اے بھی اس نے ہمیں دیا ہوا ہے نمبر آف نیوٹرون یہ دیکھ رہے ہیں آپ پر سوال میں ان دونوں کو سم کیا تو ہمیں اے معلوم ہو گیا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایٹومک نمبر اور ماس نمبر کیا ہے تو ہمارے پاس جو ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ ایٹومک نمبر معلوم کریں جو ایٹومک نمبر ہے وہ تو اس نے ہمیں پہلی دیا پروٹون اور ایٹومک نمبر سے ہمیں پتہ لگ گیا اب ہمیں ماس نمبر بھی پتہ لگ گیا کہ یہ ہے تو اس طریقے سے یہ سوال رہو گئی نیسٹ ٹوپک ایک اور ہے ایک میں نے ایکزیمپل سب سے پہلے صورت کی اس میں بھی ہمارے پاس اے اور زیٹ گیوین تھا اب ایک اور سوال کہ نمبر آف وہ پروٹون اور نیوٹرول معلوم کریں اے آپ کو فورٹی دیا ہے زیٹ آپ کو ٹوینٹی دیا ہے ہم نے یہ ایک بار لگا کے لکھ لیا اے ہمارے پاس گیوین ہے زیٹ بھی گیوین ہے پروٹون نیوٹرول معلوم کرنا ہے کوسچن مارک لگا دیا اس کے بعد نمبر آف پروٹون ایکول ہے زیٹ کے تو اس ویہاں سے یہاں پر لکھ دیا ہے ٹوینٹی اب مین فارمولا جو ہے ہمیں نے بتایا تھا اس کو ریورس کر رہے تھے فارمولی کو ریارنج کر رہے تھے اے اس ایکول ٹو زیٹ پلس این کو چینج کیا این بھار نکالی ہے اے مائنس زیٹ لکھ دیا تو اب ہمارے پاس جو ہے جو گیوین کنڈیشن ہے وہ ہم نے لکھ لی اے ہمارے پاس پورٹی تھا زیٹ ہمارے پاس ٹوینٹی تھا اس میں سے اس کو مائنس کیا ٹوینٹی بچا تو نمبر آف نیوٹرون ہمیں معلوم ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ٹوپیک کچھ سمجھنا ہے تو کمیٹس کریے گا سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیو ویڈیو جو آتی وہ آپ تک پہنچتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہمیں نیو ویڈیو نہیں ملی تو نیو ویڈیو تب ہی ملے گی جب آپ سبسکرائب کریں گے وہ آپ کے پاس خود پہنچ جائے تھینکس پور واشنگ